اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل عشت مرشق کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ شمیر کھل کر تو آپ شبرہ کے گھر کے معاملات میں بول نہیں سکتا لیکن وہ خموش تماشائی بھی نہیں بنا رہے گا وہ سکینہ سے اس چیز کا وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری خوشی کے لیے میں کسی حق تک بھی جا سکتا ہوں کسی سے بھی بات کر سکتا ہوں اس لیے وہ سکینہ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرے گا کیونکہ سکینہ نے اس کا آج بہت ساتھ دیا ہے اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ سکینہ بھی اپنے گھر میں خوش رہے کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے سارے مسائل وہ حل کرتے گا اور کبھی بھی زہیب سے اس کی طلاق نہیں ہونے دے گا جب اس کی پوپو اس کے رشتے کے لیے نہیں مانے گی تو وہ زہیب اور اس کی پوپو کو اگواد کروا لیتا ہے شمیر اپنی اصلیت چھپانے کے لیے ان کی آنکھوں پر پٹی بان دیتا ہے اور نرکہ سانٹی کو خوب ٹراتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نے سکینہ کے ساتھ رشتہ توڑا تو پھر میں آپ کو کسی صورت بھی بخشوں گا نہیں آج تو صرف آپ کو دمکی دے رہا ہوں لیکن اگر آپ نے کوئی بھی اونچنیش کی تو پھر میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا آپ کو پتا نہیں ہے میں کس حد تک جا سکتا ہوں تو نرکہ سپوپو کی اس طرح طبیعت بہت زیادہ صاف ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں آئندہ تمہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا میں کبھی بھی زکینہ سے زہیب کا رشتہ نہیں توڑوں گی تو شمیر نرکہ سانٹی سے کہہ لاتے میں اب آپ کو آپ کے بھائی کے گھر چھوڑا آپ نے جاتے ان سے معافی مانگنی ہے اور زکینہ زکینہ کی رخصی کی بات کرنی ہے رہی بات نوکری کی زہیب کو نوکری مل جائے گی تو جب شمیر کے بندے نرکہ سانٹی کو جب سلیمان صاحب کے گھر چھوڑتی ہیں تو وہ بہت زیادہ بکھلائی ہوتی ہے اور سلیمان صاحب کے پوچھنے پر بھی وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی وہ نرکست کے اس رویے کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں کہ آخر نرکست کو ہوا کیا ہے نرکست تو کبھی ایسی نہیں تھی تو وہ اپنے بھائی سے معافی مانگتی ہے یہ سب شبرہ اور اس کا باپ بڑی حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتی ہیں کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن سکینہ صاحب جانتی ہے کہ آخر ماجرہ کیا ہے کیونکہ اسے پتا ہے یہ جو کچھ بھی کیا ہے شامیر نے کیا ہے جب زہیب سکینہ سے بات کرے گا کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوا اور جو انسان ہم سے بات کر رہا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی آواز میں نے پہلے بھی کہیں سنی ہے تو سکینہ سب جانتے ہوئے بھی چھپ رہے دی اور کہے بھی ہو سکتا ہے تمہاری کوئی غلط فہمی ہو کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے بعد وہ شامیر کو کال کرے دی اور اس کا شکریہ دا کرے دی کیسے چکاؤں بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا